گائیز آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لئے ساری رکھ شکشہ یا فیجیکل ایڈوکیشن کے عطی مہتوپون پرکشہ پیوگی پچاس پرشنوں کی ایک بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی نولیجبل اور ہیلپپل ہونے والی ہے اس ویڈیو سے آپ کو یہاں بھی جانکاری ملے گی کہ آپ کی تیاری ابھی کس لیبل پر چل رہی ہے یعنی کہ آپ کو اور کتنی محنت کرنے کی عوشکتہ ہے اس لئے آپ سے گجاری سے کرپیہ ویڈیو کو پورا اور دھیان سے دیکھئے گا چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوششن نمبر ایک فیفڑوں کی طاقت کو معاپتے ہیں فیفڑوں کی طاقت کو معاپتے ہیں کس کے دورہ معاپتے ہیں چار اپسن ہیں گونیو میٹر دورہ مینو میٹر دورہ اسپائیرو میٹر دورہ یا اسپیڈو میٹر دورہ ان میں سے صحیح آنسر ہے اسپائیرو میٹر دورہ فیفڑوں کی طاقت کو اسپائیرو میٹر دورہ معاپتے ہیں صحیح آنسر ہوا اسپائیرو میٹر دورہ اگلا کوششن ہے خوکلی پیٹ کس بکرتی کا دوسرا نام ہے چار اپسن ہیں کیفوسیس، لوڈوسیس، جینو اروم، جینو والگم ان میں سے صحیح آنسر ہے لوڈوسیس، خوکلی پیٹ، لوڈوسیس نامک وکرتی کا ہی دوسرا نام ہے اگلا کوششن ہے چار اپسن ہیں چار اپسن ہیں پرموت سیہ اسلام سیر خان میزر دھیانچند گرو چران سنگھ ان میں سے صحیح آنسر ہے اسلام سیر خان تو ہیل بیت ہو کی نامک پستک اسلام سیر خان نے لکھی ہے صحیح آنسر ہوا اسلام سیر خان اگلا کوششن ہے ایبریشن کیا ہے ایبریشن کیا ہے چار اپسن ہیں لگامینٹ کی چوٹ مانگ سپیشیوں کی چوٹ توچہ کی چوٹ اے اور بھی دونوں ان میں سے صحیح آنسر ہے توچہ کی چوٹ ایبریشن توچہ کی چوٹ کو کہا جاتا ہے اگلا کوششن ہے اپچار کارکرم پرائس میں پی سے کیا بھی پرائے ہے چار اپسن ہیں پروٹیکشن پاور پوزیشن پوٹیبل ان میں سے صحیح آنسر ہے پروٹیکشن اپچار کارکرم پرائس میں پی سے جو ابھی پرائے ہے وہ ہے پروٹیکشن اگلا کوششن ہے بیاکتتتو کا اینڈومورف میسومورف اور ایکٹومورف روپ کس نے دیا بیاکتتو کا اینڈومورف میسومورف اور ایکٹومورف روپ کس نے دیا چار اپسن ہیں اسپینسر لوسین بروہا سیلڈن روبرٹ ہوک ان میں سے صحیح آنسر ہے سیلڈن بیاکتتو کا اینڈومورف میسومورف اور ایکٹومورف روپ سیلڈن نمک پہ گیا نکتوارا دیا گیا اگلا کوششن ہے کرایو تھرپی کب دی جاتی ہے کرایو تھرپی کب دی جاتی ہے چار اپسن ہیں چوٹ لگنے کے ترنت بعد اپچار کے مدھی میں اپچار کے انت میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے ان میں سے صحیح آنسر ہے چوٹ لگنے کے ترنت بعد کرایو تھرپی چوٹ لگنے کے ترنت بعد دی جاتی ہے صحیح آنسر ہوا چوٹ لگنے کے ترنت بعد اگلا قوشن ہے الانومیٹر کا پریوگ کس کے ماپن میں ہوتا ہے چار اپسن ہیں سکتی لچکتا اونچائی پوشچر ان میں سے صحیح آنسر ہے پوشچر الانومیٹر کا پریوگ پوشچر کے ماپن میں ہوتا ہے صحیح آنسر ہوا پوشچر اگلا قوشن ہے نیمن میں سے کونسا مانک پریقشن کا گون ہے چار اپسن ہیں ویدتا مسریتتا کٹھن یہ سبھی ان میں سے صحیح آنسر ہے ویدتا مانک پریقشن کا ایک مکش گون ہے ویدتا صحیح آنسر ہوا ویدتا اگلا قوشن ہے سرکٹ ٹریننگ میتھڑ کو کب بکسد کیا گیا سرکٹ ٹریننگ میتھڑ کو کب بکسد کیا گیا چار اپسن ہیں سن 1985 سن 1953 سن 1966 یا سن 1978 ان میں سے صحیح آنسر ہے سن 1953 سرکٹ ٹریننگ میتھڑ کو سن 1953 میں بکسد کیا گیا اگلا قوشن ہے فارٹ لیک پرشکشن کا دوسرا نام ہے چار اپسن ہیں استر کھیل، مند کھیل، جٹل کھیل یا گتی کھیل ان میں سے سئی آنسر ہے گتی کھیل فارٹ لیک پرشکشن کا دوسرا نام گتی کھیل ہے اگلا قوشن ہے آئسو کائنٹک بیعام کے آبشکارک ہیں آئیسو کائنیٹک بیائیام کے آوشکارک ہیں کون ہیں چار اوپسن ہیں مولر پیرین لینڈ سٹینر کائیوو تھومسن ان میں سے صحیح آنسر ہے پیرین اگلا کوششن ہے کوپر ٹیسٹ کسے ماپنے میں سہائک ہے چار اوپسن ہیں لچکتا نیونتم مانگ سپیشی شمتا سہن سکتی یہ سبھی ان میں سے صحیح آنسر ہے سہن سکتی کوپر ٹیسٹ سہن سکتی کو ماپنے میں سہائک ہے اگلا کوششن ہے بھارت میں NFC کا سبھارم کب ہوا بھارت میں NFC کا سبھارم کب ہوا چار اوپسن ہیں سن 1965 میں سن 1988 میں سن 1969 میں یا سن 1945 میں ان میں سے صحیح آنسر ہوا سن 1965 میں بھارت میں NFC کا سبھارم سن 1965 میں ہوا اگلا کوششن ہے آدھونک اولمپک کھیلوں کا پرادربھاو کب ہوا آدھونک اولمپک کھیلوں کا پرادربھاو کب ہوا چار اوپسن ہیں سن 1956 میں سن 1896 میں سن 1998 میں یا سن 1937 میں ان میں سے صحیح آنسر ہے سن 1896 میں آدھونک اولمپک کھیلوں کا پرادربھاو سن 1896 میں ہوا صحیح آنسر ہوا سن 1896 میں اگلا کوششن ہے نیم نمی سے کونسا انٹی ڈائیبیٹک ہارمون ہے نیم نمی سے کونسا انٹی ڈائیبیٹک ہارمون ہے کونسا ہے چار اوپسن ہیں کورٹیشول، بیٹامین ڈ، اینڈورفین یا انسولین ان میں سے صحیح آنسر ہے انسولین انٹی ڈائیبیٹک ہارمون جو ہے وہ ہے انسولین یعنی کہ انسولین کو ہی انٹی ڈائیبیٹک ہارمون بھی کہتے ہیں اگلا کوششن ہے جیلی فی سپلوٹ سبد کس کھیل میں پریوکت ہوتا ہے چار اوپسن ہیں کرکیٹ، کھوکھو، تیراکی یا باسکیٹ بول ان میں سے صحیح آنسر ہے تیراکی جیلی فی سپلوٹ نامک سبد تیراکی کھیل میں پریوکت ہوتا ہے اگلا کوششن ہے سٹوپ بورڈ کس کھیل میں پریوکت ہوتا ہے چار اوپسن ہیں جوڈو میں، کھوکھو میں، ڈسکس تھرو میں یا سوٹ پوٹ میں ان میں سے صحیح آنسر ہے سوٹ پوٹ میں سٹوپ بورڈ سوٹ پوٹ نامک کھیل میں پریوکت ہوتا ہے اگلا کوششن ہے چندوہ کس کھیل میں دیکھا جا سکتا ہے چندوہ کس کھیل میں دیکھا جا سکتا ہے چار اوپسن ہیں ریور راپٹنگ میں، ریلے ریش میں، ٹریکنگ میں یا پیرا گلائیڈنگ میں ان میں سے صحیح آنسر ہے پیرا گلائیڈنگ میں چندوہ پیرا گلائیڈنگ کھیل میں دیکھا جا سکتا ہے اگلا قوشن ہے ارجن پروسکار کی شروعات ہوئی ارجن پروسکار کی شروعات ہوئی کب ہوئی چار اپسن ہے سن 1985 میں سن 1961 میں سن 1988 میں یا سن 1945 میں ان میں سے صحیح آنسر ہے سن 1961 میں ارجن پروسکار کی شروعات سن 1961 میں ہوئی اگلا قوشن ہے کونسا ہارمون موٹ کو اچھا رکھتا ہے چار اپسن ہے ان میں سے صحیح آنسر ہے انڈورفین انڈورفین نامک ہارمون موٹ کو اچھا رکھتا ہے صحیح آنسر ہوا انڈورفین اگلا قوشن ہے گول کک کس کھیل کی سبتاولی ہے چار اپسن ہیں باسکیٹ بول فوٹبول کبڑڈی جیمناسٹک ان میں سے صحیح آنسر ہے فوٹبول گول کک فوٹبول کھیل کی سبتاولی ہے صحیح آنسر ہوا فوٹبول اگلا قوشن ہے فوٹبول کا گول پوشٹ کس رنگ سے درسایا جاتا ہے چار اپسن ہیں لال کالا پیلا یا سفید ان میں سے صحیح آنسر ہے سفید فوٹبول کا گول پوشٹ سفید رنگ سے درسایا جاتا ہے اگلا قوشن ہے فرینک واریل ٹروفی کس کھیل سے جوڑی ہے چار اپسن ہیں کرکیٹ تیراکی والیبول فوٹبول ان میں سے صحیح آنسر ہے کرکیٹ فرینک واریل ٹروفی کرکیٹ کھیل سے جوڑی ہے اگلا قوشن ہے سنسار کا سب سے پراشینطم کھیل سمچار پتر ہے سنسار کا سب سے پراشینطم کھیل سمچار پتر ہے کونسا ہے چار اپسن ہیں سپورٹس بائی سپورٹس سپورٹس ان ہارٹ سپورٹس حب گجیت ڈیلو سپورٹ ان میں سے صحیح آنسر ہے گجیت ڈیلو سپورٹ سنسار کا سب سے پراشینطم کھیل سمچار پتر ہے گجیت ڈیلو سپورٹ صحیح آنسر ہوا گجیت ڈیلو سپورٹ اگلا کوششن ہے ہوا کی خیل میں کتنے دھج پریوک کیے جاتے ہیں چار اپسن ہیں تین چار ایک یا چھے ان میں سے صحیح آنسر ہے چھے ہوا کی خیل میں کل چھے دھج پریوک کیے جاتے ہیں یعنی کی چھے جھنڈے پریوک کیے جاتے ہیں اگلا کوششن ہے گھینگا روگ کس ہارمون کی کمی کو درساتا ہے چار اپسن ہیں سومیٹرو ٹروپک، تھائیروکسین، سیروٹونین، اینڈورفین ان میں سے صحیح آنسر ہے تھائیروکسین گھینگا روگ تھائیروکسین نامک ہارمون کی کمی کو درساتا ہے صحیح آنسر ہوا تھائیروکسین اگلا کوششن ہے بیٹمنٹن کی شروعات کہاں سے مانی جاتی ہے چار اپسن ہیں بھارت سے، امریکہ سے، فرانس سے یا انگلینڈ سے ان میں سے صحیح آنسر ہے انگلینڈ سے بیٹمنٹن کی شروعات انگلینڈ سے مانی جاتی ہے صحیح آنسر ہوا انگلینڈ سے اگلا قوشن ہے ٹیبل ٹینس میں پراثم ارجن پرسکار بجیتا ہے ٹیبل ٹینس میں پراثم ارجن پرسکار بجیتا ہے کون ہیں چار آپسن ہیں وی چندر سیکر منجیت تھاکور جے سی بہرا کے کے مصرا ان میں سے صحیح آنسر ہے جے سی بہرا اگلا قوشن ہے مکھیت یا تیراکی کی کتنی تقنیقیں ہیں چار آپسن ہیں دو چار سات یا تین ان میں سے صحیح آنسر ہے چار مکھیت یا تیراکی کی چار تقنیقیں ہوتی ہیں اگلا قوشن ہے کبڑڈی میں سٹنگ بلوک میں کون سے کھلاڑی بیٹھتے ہیں کبڑڈی میں سٹنگ بلوک میں کون سے کھلاڑی بیٹھتے ہیں چار آپسن ہیں آرکشت چوٹ گرست آؤٹ ہوئے کوئی بھی ان میں سے صحیح آنسر ہے آؤٹ ہوئے کبڑڈی میں سٹنگ بلوک میں آؤٹ ہوئے کھلاڑی بیٹھتے ہیں صحیح آنسر ہے آؤٹ ہوئے اگلا قوشن ہے پولو کی بول کا وجن ہوتا ہے پولو کی بول کا وجن ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے چار اپسن ہیں 100 سے 105 گرام 95 سے 105 گرام 140 سے 145 گرام یا 120 سے 135 گرام ان میں سے صحیح آنسر ہے 120 سے 135 گرام پولو کی گیند کا وجن 120 سے 135 گرام کی بیچ ہوتا ہے اگلا قوشن ہے سترنج کھیل میں سب سے بڑا مہرہ کسے مانا جاتا ہے چار اپسن ہیں سینک وزیر گھوڑا بادسا ان میں سے صحیح آنسر ہے بادسا سترنج کے کھیل میں سب سے بڑا مہرہ بادسا کو مانا جاتا ہے صحیح آنسر ہوا بادسا اگلا قوشن ہے بی ایم آئی نکالنے کا سوتر ہے بی ایم آئی نکالنے کا سوتر ہے کیا ہے چار اپسن ہیں سریر کی لمبائی بٹے اونچائی گناہ اونچائی سریر کا وزن بٹے اونچائی گناہ اونچائی سریر کی اونچائی بٹے وزن گناہ اونچائی سریر کا گھناط بٹے وزن گناہ لمبائی صحیح آنسر ہے سریر کا وزن بٹے اونچائی گناہ اونچائی بی ایم آئی نکالنے کا سوتر ہے سریر کا وزن بٹے اونچائی گناہ اونچائی اگلا کوششن ہے سترنج میں دونوں اور کل کتنے مہرے پریوکت ہوتے ہیں چار اپسن ہیں بائیس بار باتیس یا چوبیس ان میں سے صحیح آنسر ہے باتیس سترنج کے کھیل میں دونوں اور کل باتیس مہرے پریوکت ہوتے ہیں اگلا کوششن ہے پرارمب میں شروع کی گئی کھیل سستاؤں کی سنکھیا تھی کتنی تھی چار اپسن ہیں دو سو پندر تین سو چونسٹ چار سو یا سات سو اکیس ان میں سے صحیح آنسر ہے چار سو پرارمب میں شروع کی گئی کھل کھیل سستانوں کی سنکھیا تھی چار سو اگلا کوششن ہے سترنج کا بوڑ کن رنگوں سے درسایا جاتا ہے چار اپسن ہیں لال اور کالا کالا اور سفید ہرا اور نیلا یا صرف کالا ان میں سے صحیح آنسر ہے اپسن نمبر بی کالا اور سفید سترنج کا بوڑ کالے اور سفید رنگوں سے درسایا جاتا ہے صحیح آنسر ہوا کالا اور سفید اگلا کوششن ہے آگا کھان کپ دیا جاتا ہے کس کھیل میں دیا جاتا ہے چار اپسن ہیں ہاکی میں باسکیٹ بول میں فینسنگ میں یا جوڈو میں ان میں سے صحیح آنسر ہے ہاکی میں آگا کھان کپ ہاکی کھیل میں دیا جاتا ہے اگلا کوششن ہے سیس محل ٹروفی کس کھیل کی ٹروفی ہے چار اپسن ہیں کرکیٹ کی کھوکو کی فوٹبال کی یا کبڑڈی کی ان میں سے صحیح آنسر ہے کرکیٹ کی سیس محل ٹروفی کرکیٹ کی ٹروفی ہے اگلا کوششن ہے چپٹے پیر کا پتہ لگانے ہے تو کس ینتر کا پریوگ کیا جاتا ہے چار اپسن ہیں اسپائنوگراف پیڈوگراف ٹیرو میٹر یا ٹیچی میٹر ان میں سے صحیح آنسر ہے پیڈوگراف چپٹے پیر کا پتہ لگانے ہے تو پیڈوگراف نامہ کی ینتر کا پریوگ کیا جاتا ہے صحیح آنسر ہوا پیڈوگراف اگلا کوششن ہے کبڑڈی کی آپچارک سیلی ہے کونسی ہے چار اپسن ہیں سمواہنی واہنی سوہنی سنجیونی ان میں سے صحیح آنسر ہے سنجیونی کبڑڈی کی آپچارک سیلی ہے سنجیونی اگلا کوششن ہے پراشین اولمپک کھیل کب بند کرائے گئے چار اپسن ہیں 394 ایڈی 326 ایڈی 301 ایڈی یا 375 ایڈی ان میں سے صحیح آنسر ہے 394 ایڈی پراشین اولمپک کھیل 394 ایڈی میں بند کرائے گئے صحیح آنسر ہوا 394 ایڈی اگلا کوششن ہے ایک بیقتی کی بی ایم آئی اٹھار دسملہ پانچ سے کم ہے اسے ڈبلو ایچو کے انشار کس رینے میں رکھا جائے گا ایک بیقتی کی بی ایم آئی اٹھار دسملہ پانچ سے کم ہے اسے ڈبلو ایچو کے انشار کس رینے میں رکھا جائے گا چار اوپسن ہے سامانی وجن اتی وجن الپ وجن موٹا پا ورگ تین ان میں سے صحیح آنسر ہے الپ وجن اگلا کوششن ہے بیڈ منٹن کا سٹل کوک کتنا بھاری ہوتا ہے چار اوپسن ہے دو دسملہ سات چار سے تین دسملہ پانچ سنے گرام دو دسملہ سات چار سے تین دسملہ سنے ایک گرام چھ دسملہ سات چار سے سات دسملہ پانچ سنے گرام یا چار دسملہ سات چار سے پانچ دسملہ پانچ سنے گرام ان میں سے صحیح آنسر ہے چار دسملہ سات چار سے پانچ دسملہ پانچ سنے گرام بیٹ منٹن کا سٹل کوک چار دسملہ سات چار سے پانچ دسملہ پانچ سنے گرام کے بیچ ہوتا ہے اگلا کوششن ہے کھوکو کے میدان میں کتنے کروس لین بنائی جاتی ہیں کھوکو کے میدان میں کتنے کروس لین بنائے جاتے ہیں چار اپسن ہیں چار پانچ تین آٹھ ان میں سے صحیح آنسر ہے آٹھ کھوکھو کے میدان میں آٹھ کروس لین بنائے جاتے ہیں اگلا کوششن ہے اکھاڑا جڑا ہے کس کھیل سے جڑا ہے چار اپسن ہیں کھوکھو سے فٹبال سے جمناسٹک سے یا ریسلنگ سے ان میں سے صحیح آنسر ہے ریسلنگ سے اکھاڑا ریسلنگ سے جڑا ہے صحیح آنسر ہوا ریسلنگ سے اگلا کوششن ہے نیمن میں سے کونسی تیبر گتی سے تیرنے کی تقنیق ہے چار اپسن ہیں بٹرفلائی بیک تقنیق سٹ تقنیق فری سٹائل ان میں سے صحیح آنسر ہے فری سٹائل تیبر گتی سے تیرنے کی تقنیق ہے فری سٹائل صحیح آنسر ہوا کوئی نشجت نہیں ہوتی پسند آئی ہے تو کرپیہ ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دھنیواد موسیقی موسیقی